احمد زیتہ کے قریب آ چکے ہیں احمد زیتہ جو ہے نا بہت ہی فیمیس ہے یہاں پہ اور بہت بڑی بان ادھر دوتی نے پیوز بھی ہے اور احمد زیتہ بھی ہے انٹر سپار بھی ہے جا بہت سارے کاش تیلا کاش تیلا میں یہ نا پیوز بھی ہے برابر میں وہ پیوز ہے چھلو بھئی گتھار جاں ابھی محسن کاری پاک کر چاٹے کار اب ہم جا رہے ہیں جب بھی بزار میں داخل ہو وسم اللہ الرحمن الرحیم مجھا اللہ اچھے چیزیں خرید ہیں اور مجھے یہ ٹرین دیکھ کے نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں چھوٹا سا میرے آس پاس ٹیل رہا ہے اور میں سے ہم گھر پہنچ چکے ہیں یہ میں نے ایک بلینڈر مشین لی یہ اتنی خوبصورت خوبصورت سی مجھے شیشیاں دیکھیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اس طرح کی کلورفل اور مجھے لگ بھی بہت اچھی لگتی میں نے کہا چلو میں یہ لے لوں گی ایسے دو لے کر آئیے میں اور یہ لنچ پاکس کے لیے لے کر رہا ہے شیشے کے کیونکہ شیشے کے کھانے میں شیشے کے برطنوں میں کھانا رکھنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا پلاسٹک کیوز نہیں کرنی چاہیے ایک میں یہ پالا چنکے بنانے کے لیے لے کر آئیے جیسے ہم پین کیک کہتے ہیں تو یہ بہت زبدست تحمیداتا سے مل گئی مجھے اچھا لگا ہمیں لے کر آگئی اور یہ رہی میری انجی میری پڑوسن جو مجھے دیئے لے کر جو مجھے ہر سال دیتی ہے اور ایک یہ جو تنا ہے تو یہ اولیو آئیل رکھنے کی لیکن یہ اچھے خاصی بڑی تھے اس میں ایک کلو آئیل آ جائے گا تو میں اسی میں ہی تیل کر دوں گی تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے ایک یہ لے لی یہ کچھ چاہول آئے ہیں نئے طریقے کے میں نے کہا چلو پکا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے یہ بھی اچھ ہی ہوں گے یقیناً تصویر میں تو اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا شاہد اب پکے گا تو پتہ چلے گئے چونکہ یہاں پر بناس پتی چاول جو ہے بہت اچھے والے ملکے ہیں یہ بہت سارے چاول ہیں یہ بہت سارے چاول ہیں اچھے ہیں لیکن اچھے ہیں بہت دانے تو پکار پکاؤ تو یہ اچھے بنتے ہیں اور ایک یہ لے کر آئیں یہ بھی ہیں چک کریں گے کہ یہ کیسے ہیں یہ بھی بناس پتی ہے یہ چاہتے ہیں لگی ہے اس پر اچار وغیرہ جو ہے نا بنا لیں گے سستی دیں سیون کونہ کی ہے اور یہ سب احمد زیتا میں دیں چلی دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ بناوں گی کوئی چیز تو میرے پر آپ کو دکھاؤں گی اسے تو میرے پاس بہت سارے جار ہیں اور مجھے بہت ترہ ترہ کے خریدنے کا بہت شوق ہے نا ایسے مرتبان تو یا تو میں اچار بناوں گی اس میں یا پھر کچھ پکل بناوں گی ویسے والے جو نہیں ہوتے ایک تو پکل ہمارے ہاں کے ہوتے ہیں عام کے عام تو یہاں ملتے نہیں ہیں اور وہ بناوں گی میں اس کے اندر یا تو میں اس میں چینی کا مرتبان بنا دیتے ہیں آپ کا کیا خیالے سے چینی کا مرتبان بنا دوں اور ہے بھی بڑا جیسے میں بہت اچھے اچھے مرتبان ہیں ہر ترہاں کے لے کر آتی ہیں جب مجھے کچھ اچھے لگتے ہیں میں فوراں لے لیتی ہوں پہلے مجھے یہ ایسے اچھے لگتے تھے ہم میرا دل بھر گیا میں نے کیا کروں دوسرے لے لیتے ہیں تب یہ دوسرے لے کر آگئی ہیں اہم سے تمہیں چیزیں بہت اچھی اچھی ملتی ہیں یہ باتیں سستی بھی ہیں مہنگی بھی ہیں ہر ترہاں کی مل جاتی ہیں پہلے ان لوگوں نے مجھے گٹ دیا تھا چار سو کونہ کا لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے وہ واپس کر کے یہ لے لیا ایک ہی ایسے بھرتبال لے لیے ایسے بھرتبال لے لیے ایسے بھرتبال لے لیے بس اس طرح سے کر کے نا میں نے چار سو روپے برابر کر دیئے ایسے فضل خرچی کرتی نہیں ہوں لیکن میں نے کہا چلو کارڈ جو ہے پھک جائے گا تو بہتر ہے کہ نا لے آتی ہوں میں شاپنگ کیجئے میں سے بہتر ہے کیا نام میں شاپنگ کے لیے اگر میں آپ کو دکھاؤں گا اور کیا کیا چیزیں لے کر آئیں یہ بھنڈیاں جو کہ ہمیں مل گئی ہیں تو یہ بہت ساری بھنڈیاں جو ہیں خرید لیا وہ ایک ہی دن آتا ہے بس ہفتے کے ہفتے تو اس نے نا یہ ساری منگوالی کم سے کم چار پانچ کلو ہے ہمیں سب کٹ کے اور فریز کر دوں گی کیونکہ ہم نے کل بھی کھائیں اور پرسو بھی کھائیں اتنے بھنڈیوں کے ہم یہ بیوی جنب بھوک گئے ہیں اور یہ سب اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہیں تو یہ سب کچھ ملا ہے آج بھی ہمیں دو چار ہمیں بنگالی ملے بھئی وہ آگئے ہیں یہاں پہ اور ہوتلوں میں کام کر رہے ہیں اب دھیرے دھیرے لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے اور زیادہ تر ہوتلوں میں انڈیا نہیں لوگ آ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے انڈیا پاکستان کا کوئی بھی ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر پوچھتے بھی ہیں کہ فلا چیز کہاں مل لئے کہاں نہیں مل لئے تو میں بتا دیتی ہوں وہ بھی مرچے ڈھونڈ رہے تھے کہ مرچے کہاں ملتی ہیں اور جب انہوں نے یہ بھنڈیاں دیکھیں تو کہلیں یہ بھنڈیاں کہاں تھا ہی ہمیں سے خوش رہے ہیں اسے دعاوں کے ساتھ آج کا بلوگ میں بند کرتی ہوں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ دو جینیاں